دوستو کیا حال چال ہے دوستو آپ نے مارکیٹ پولف اپلیکیشن کے بارے میں جرور سنا ہوگا آپ نے یہاں پر کام کر کے ریفر کر کے یا پھر ٹریڈ کر کے یہاں سے آپ نے انکم بھی جرور سے جنریٹ کی ہوگی اب یہاں پر اگر آپ اولڈری کام کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہے ایک جیکلی کہ آپ کو کس طرح سے ریفر کرنا ہے کیا اماؤنٹ ملتا ہے کتنا ملتا ہے ٹیم سن کنٹسنس کیا ہے وہ آپ کو اولڈری پتا ہوگا نہیں پتا ہے so don't worry آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سب بتانے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں میں آپ کو ایک ایسی value یہاں پر دینے والا ہوں ایک ایسی information میں آپ کے ساتھ میں share کرنے والا ہوں جو کہ آپ کو youtube پر دیکھنے کو نہیں ملے گی exactly کیسے آپ کو یہاں پر refer کرنا ہے کیسے آپ کا amount withdraw کرنا ہے کیونکہ دیکھئے main جو problem ہو وہ کیا آتی ہے amount withdraw کرنے میں یہ problem سبھی لوگوں کو آتی ہے کافی لوگوں نے مجھے comment بھی کیا کہ market world میں جو ہم نے refer کیا اس کا جو amount ہمیں ملا ہے وہ میں exactly آپ کو دکھاتا ہوں referend میں چلتے ہیں تو یہاں پر my earnings میں چلتے ہیں تو یہاں پر check and withdraw پر جب ہم click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ یہاں پر ایک جو 30 days لکھا ہے 13 days لکھا ہے اور withdraw کا یہاں پر ایک section بھی مل رہا ہے تو اس کا scene کیا ہے کافی لوگوں کو یہاں پر confusion ہو رہا ہے اور یہاں پر اگر وہ withdraw پر click بھی کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح کا page ان کے سامنے آتا ہے یہ page ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ earning ملی ہے اسے پہلے آپ کو unlock کرنا ہوگا تین trade place کر کے اب یہاں پر trade place کرنا سبھی کو نہیں آتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو detail میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو trade کیسے place کرنا ہے trade میں آپ کو profit کیسے رکھنا ہے آپ کا اور اس کے بعد میں کیسے آپ کو یہ amount بھی withdraw کرنا ہے میں اس ویڈیو میں live یہ سب کر کے دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کافی helpful اور کافی important ہے یہ آپ سبھی کے لیے تاکہ آپ اپنی earning کو یہاں سے easily withdraw کر سکو اور easily یہاں سے آپ refer کر کے اچھی کاسی income میں سے generate کر سکو تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ سب کے لیے کافی important ہے تو گائیس بینہ جانا دیر کے جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو نمسکار جوستو میں ہوں دیپک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں the ding سو گائیس سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آ جانا ہے یہاں refer 9 کے section میں تو یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہاں پر آپ کو ایک offer دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو refer کرتے ہو آپ کے کسی بھی دوست کو فیملی میمبر کو رشتہ دار کو تو آپ کو یہاں پر ایک refer پر 200 روپیز کا بینفیٹ ہوتا جائے سکے ابھی دیکھ سکتے ہو ایک refer پر 200 کا آپ کا بینفیٹ ہوگا اور آپ کے friend کا ہوگا یہاں پر 200 روپیز کا یعنی کہ آپ دونوں ہی یہاں پر 200 200 کے earning کرنے والے ہو اب یہ تو بلکل simple ہے کہ ہاں میں 200 کے earning ہو جائے گی لیکن main مددہ یہاں پر آتا ہے کہ اس earning کو ہم کیسے withdraw کریں گے تو یہاں پر چلتے ہیں my earnings کے سیکشن میں جو بھی آپ کی income ہوگی وہ آپ کو my earnings میں دیکھے گی یہاں آپ کو آنا ہے check and withdraw پر click آپ کو کر دینا ہے check and withdraw پر click کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کے جو بھی earning ہوگی وہ آپ کو یہاں پر show ہوگی تو simply آپ یہاں پر یہ tab آپ کو ملے گا یہاں آپ click کر کے آپ جو check کر سکتے ہو کہ آپ کی جو income ہے کس referal سے آئی ہے اور باقی details شما پر آپ کو مل جائے گی mobile number وغیرہ name وغیرہ اب یہاں پر آپ دیکھو گے تو یہاں ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں لکھا 30 days یہاں لکھا 13 days اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جن کو refer کیا ان کا جو account ہے ابھی activate ہو چکا ہے login انہوں نے کر لیا کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ جو amount آپ کو یہاں پر offer کیا جا رہا ہے یہ 50 rupees یا پھر 150 rupees یہ آپ کو ملنے والا ہے next 30 days یا پھر 13 days کے اندر ابھی آگے آپ جو ہے date بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ amount کتنی date کو ہمیں ملے گا یعنی کہ جو بھی دین ہے اتنے دینوں کے بعد میں ہمیں یہ amount ملنے والا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو market wolf کا update ہے یہ اور اس update کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو amount ہے وہ ہم 30 days کے بعد میں ہی اپنا withdraw کر سکتے ہیں اب جیسے 30 days ہو جائیں گے تو کچھ اس طرح سے green section میں آپ کو ملے گا پہلے یہ orange رہتا ہے پھر یہ green ہو جاتا ہے اب جب آپ سوچو گے کہ چلو اس کو withdraw کر لیتے ہیں تو withdraw button پہ آپ click کرو گے تو یہاں پر یہ option آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کو اپنے 150 آپ کو ملا ہے یا جو بھی amount آپ کو ملا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے unlock کرنا ہوگا unlock کیسے کرنا ہوگا unlock in the sense کی آپ کو 3 trade place کرنی ہوگی اور ان 3 trade کا جو profit ہے وہ more than 1% ہونا چاہیے 1% سے زیادہ آپ کا profit ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی trade place کی اور loss میں جا رہی ہے تو وہ اس میں count نہیں ہوگی آپ کو کم سے کم 3 trade place کرنی ہے 1% سے اوپر کا profit ہونا چاہیے سو اب بینہ جانب time waste کے جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو trade کیسے کرنا ہے تو simply ہم آ جاتے ہیں یہاں پر home page پر referral کا تو آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کتنا amount آپ کو ملتا ہے کیسے ملتا ہے اور یہاں پر mail جو مدد آتا ہے وہ اچھا trade کا کیا آپ کو trade کیسے کرنا ہے تو جیسے آپ اپنا account login کر لیتے ہو تو login کرنے کے بعد نیچے یہاں پر add fund کا آپ کو ایک option دیکھنے کو ملتا ہے add fund پر آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ کو دو option دیکھنے کو ملیں گے میں یہاں پر gpay میں نے click کر دیا اور یہاں پر آپ کو enter کرنا ہے 100 rupees minimum آپ کو 100 rupees pain کرنا ہی کرنا ہے right تو میں یہاں پر اسے pain کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کا process جیسے ہی آپ funded کر لیتے ہو تو یہاں پر successful کا ایک page آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو simply done پر click کر دینا ہے done پر جیسے ہی آپ click کروگے تو یہاں next page میں آپ دیکھو گے اوپر کے سائیڈ میں یہاں آپ کو دیکھے گا کہ آپ کا جو available balance ہے وہ یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہے اب یہاں کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ ایک watch list کا option ملتا ہے watch list پر آپ click کیجئے میں تھوڑا highlight کر دیتا ہوں یہ watch list کا option آپ کو ملے گا آپ کو simply یہاں پر click کر دینا یہاں آپ جیسے click کروگے تو آپ کے سامنے watch list آپ کی open ہو جائے گی یعنی کی الگ الگ آپ کے سامنے یہاں پر trade جو ہے جو ابھی stocks ہے وہ یہاں پر open ہو جائیں گے ان سب میں آپ trade کر سکتے ہو تو میں کیسے جس کروں گا آپ یہاں پر دیکھو گے تو bank nifty کا ایک page ملے گا تو bank nifty پر آپ click کر دیتے bank nifty میں کیوں 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 کہ یہاں پر آپ minimum 100 روپیز سے trade کر سکتے ہو other کوئی بھی آپ select کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو trade amount ہے وہ زیادہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے bank nifty آپ select کر سکتے ہو یا فر nifty میں بھی آپ کر سکتے ہو تو میں bank nifty prefer کروں گا bank nifty میں ہم نے اسے click کر دیا ابھی ہمیں یہاں پر یہ predict کرنا ہے کہ یہ جو chart ہے یہ اوپر جائے گا یا فر نیچے جائے گا تو اس کے دیکھئے کافی طریقے ہیں اسے predict کرنے گا آپ کو اندازہ بلکل بھی نہیں لگانا ہے اگر آپ نے اندازہ لگایا آپ نے ایسے ہی یہاں پر تکہ لگا دیا کہ یہ اوپر جائے گا یا فر نیچے جائے گا تو 100% چھوٹی ہے کہ آپ کا loss ہی ہوگا آپ چاہے کتنی بھی بار کر لو کوئی ایک دو بار تکہ آپ کا سی بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا باقی آپ کا loss ہی ہوگا تم آپ کو یہاں پر سمجھا رہا ہوں کہ کس strategy سے آپ کو یہاں پر trade کرنا ہے بلکل simple ہے بلکل آسان ہے اور کوئی بھی آسانی سے کر سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو کرنا کیا یہاں پر دیکھیں گے تو ایک chart کا ایک option آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں تھوڑا highlight کر دیتا ہوں یہ ایک chart کا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں click کر دیجئے یہاں click کرنے سے کیا ہوگا ہمارے پاس میں candlestick patterns آ جائیں گے یعنی کہ ہم candles کو دیکھ کے easily یہاں پہ جو chart ہے اس کو analysis کر سکتے ہیں chart میں یہاں پہ ادھے کہ candles آگئے red اور green تو یہاں پر ان candles کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا clear ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی chart جو ہے اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے trend کیا چل رہا ہے اب trend ہے یا پھر downtrend ہے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو آپ کو تھوڑی boring لگے لیکن کافی important ہے یہ جانکاری آپ کو پتہ ہونا آج نہیں تو کل یہ جانکاری آپ کے ضرور کام آئے گی اور اگر آپ referendum کر رہے ہو یہاں پر F&O play میں market world میں تو یہ کافی important آپ کے لئے جاننا کیونکہ یہاں پر صرف آپ کو ہی نہیں جن کو آپ refer کرتے ہو ان کو بھی trade کرنا پڑتا ہے وہ amount withdraw کرنے کے لئے without trade آپ یہ amount withdraw نہیں کر سکتے اور میرا بھائی trade کرنا بہت آسان ہے چھٹکیوں کا کھیل ہے پس تھوڑا سا ہے دیر تو آپ کے سمجھنے کی تو یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہاں پر ابھی دیکھو گے تو ایک منٹ پر میں نے اس کینڈل کو سیٹ کیا ہوا ہے یہاں نیچے آپ کو ٹائمرز مل جائیں گے کہ آپ کو کینڈل کتنے منٹ کی دیکھنے تو یہاں سے میں نے اسے پانچ منٹ پر سیلٹ کر لیا پانچ منٹ پر کر دیں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہا تو یہ ابھی بتا رہا ہے کہ اوپر کی طرف مارکٹ ابھی جیادہ ہے اور نیچے کی طرف جو مارکٹ کا جکا وہ تھوڑا کام ہے چالیس اور ساٹھ کا یہاں پر ریشیو دکھا رہا ہے ابھی تو ہم کیا کرتے ہیں تب تک تھوڑا اسے انیلیسز کرتے ہیں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں تب تک ریسک اور ریورڈ تو ہم یہاں دیکھوň ایک آیا ریورڈ کا سیکشن اور ایک آیا آپ کے سامنے ریسک کا سیکشن تو پہلے ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں ریورڈ کا کیا مطلب ہے مان کے چلیہ آپ نے آپ پہ لگایا آپ نے آپ پہ پیسا لگایا کہ جو ہے مارکٹ جو ہے اوپر جائے گا چارٹ اوپر جائے گا اور وہ اوپر جا بھی رہا ہے تو ایسے میں کیا ہوگا جب آپ نے سو روپے لگائے جب وہ دو سو روپے ہو جائیں گے آپ کے انطلب چارٹ اوپر چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور وہ دو سو روپے ہو جائیں گے تو آپ کا جو ٹریڈ اوپر وہ اوٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا تو اسے ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم ہنڈرڈ پہ ہی رہنے جاتے ہیں اور اسے ہنڈرڈ پہ ہی ہمیں اس لئے رکھنا ہے کیونکہ اوپر کتنا بھی جائے ہمارا جو پروفیٹ ہے وہ ہم یہاں پہ کتنا بھی لے سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی بھی دکت نہیں ہے لیکن مین چیز آتی ہے رسک کی کہ آپ رسک کتنا لے سکتے ہو اب یہاں آپ کو رسک کس طرح سے سمجھنا ہے آپ یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر ٹونٹی پرسنٹ کا ایک option آپ کو ملے گا تو ٹونٹی پرسنٹ پہ آپ کو اسے سیمپلی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر کی طرف پیسہ لگایا ہے اور چارٹ جا رہا آپ کا نیچ ہے تو ایسے میں آپ کا صرف ٹونٹی پرسنٹ پیسہ ہی لوس ہوگا اگر آپ نے سو روپے لگائے ہیں تو اسی روپے جب آپ کے بچیں گے تب آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ بند ہو جائے گا تو اسے آپ ٹونٹی پرسنٹ پہ رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ جیادہ بھی رسک لے سکتے ہیں تو اسے آپ ٹونٹی پرسنٹ تک بھی رکھ سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو یوں جتنا بھی آپ کا رسک میں اسے سکروں گا آپ ٹونٹی پرسنٹ پر ہی رکھیں اگر پہلا ٹریڈ آپ کا لوس میں بھی چلا جاتا ہے تو آپ ایزیلی اسے جو ہے تھوڑا سا اور فنڈ ایڈ کر کے ٹونٹی روپیس اور ایڈ کر کے ایک نیا ٹریڈ آپ لے سکتے ہو رسک اور ریورڈ سیٹ کرنے کے بعد میں ابھی ہم ریڈی ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے ابھی ہم چارٹ کو دیکھتے ہیں اور واپس سے اسے کر دیتے ہیں یہاں پر کینڈل بنا دی ہے اس نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ایک ٹرینڈ کو آپ دیکھتے ہو تو یہ بھی تھوڑا بہت ہی فلیکچویٹ ہو رہا ہے زیادہ فلیکچویٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے اور نیکسٹ کینڈل کا ویٹ کریں گے وہ جب کینڈل بنے گی اس کینڈل کو بننے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر جاتی ہے یا پھر نیچے جاتی ہے تو اس کے بعد میں ہم ٹرینڈ کریں گے یہاں پر 5 منٹ پر ہی اسے رہنے دیں گے نیکسٹ کینڈل بن چکی ہے اور یہاں پر یہ جو کینڈل ہے ابھی بنی ہے یعنی کہ 5 منٹ پسلی کینڈل کے ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے اور تھوڑی سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ کینڈل کہاں جا رہی ہے تو یہ کینڈل اوپر جا رہی ہے لیکن یہ نیچے بھی جا سکتی ہے کیونکہ پسلی کینڈل کی جو سیڈو ہے وہ یہاں پر کافی نیچے تک آ چکی ہے تو یہ ہو سکتا ہے نیچے بھی جائے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر اپنا ٹرینڈ جو ہے وہ لے لیں گے اپنی پوزیسن لے لیں گے ابھی چانسس ہے کہ یہ اوپر ہی جائے گا تو میں یہاں پہ جلدی سے ایک ٹرینڈ پلیس کر دیتا ہوں یہاں سے کنٹینیو کریں گے اور یہاں سے پلیس ٹرینڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے سببٹ تو ہمارے جو ٹرینڈ وہ پلیس ہو چکی ہے اسے اوکے کیا اور جیسے ہمیں پروفٹ ملے گا ویسے ہی ٹرینڈ کو سٹوپ کر دیا ابھی ہم کرتے ہیں ٹرینڈ اگین یہاں مارکٹ ٹرینڈ اوپر ہے واپس سے ہم یہاں پہ ٹرینڈ کر دیں گے کیونکہ ابھی چانسس ہیں کہ کینڈل اوپر ہی جائے گی تو وہ مارکٹ ٹرینڈ کو ہی فولو کرتے ہوئے ہم ٹرینڈ یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اب یہ تھوڑا نیچے آ رہا ہے دیکھتے ہیں اوپر جانا چاہیے یہاں پر یہ اوپر جا رہا ہے دس روپے کا لوس ہے سات کا لوس ہے گیارہ بیس کا ہوتا ہے تو ٹرینڈ ہماری کلوس ہو جائے گی اگر ٹرینڈ کلوس ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اتنا ہی فنڈ آپ کو واپس سے ایڈ کر دینا ہے ہو سکتا ہے ٹرینڈ کلوس بھی ہو جائے ہو سکتا ہے ہمیں پروفیٹ بھی مل جائے اوپسن ہے یہ اوپسن ٹرینڈگ ہے اوپسن ٹرینڈگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں لوس نہیں ہوا ہے یہاں پر بھی پروفیٹ ہوا ہے اور یہ کچھ بروکریج کا بھی آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ کو یہاں سے کلک کر کے سکریچ کر دینا ہے تو آپ کو یہاں پہ بروک روچ پہ ڈسکاؤٹ بھی مل جائے گا یہاں پہ اس کے بعد میں ریڈ اگین پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ مارکٹ ٹرین کو دیکھتے ہیں دو بار ہماری ٹرین ہو چکی ہے ہمیں صرف ایک بار اور پروفیٹ لنا ہے اس کے بعد میں ہم جو اپنا اماؤٹ ایزیلی ویڈرو کر سکتے ہیں اور جو ہم نے فنڈ ایٹ کیا ہے وہ بھی ہم ایزیلی ویڈرو کر پائیں گے اسے مارکٹ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو رسک لے لیتے ہیں تھوڑا سا تو اسے میں پلیس ٹریڈ کر دیتا ہوں تھوڑا رسک لے لیتے ہیں لوس ہوگا تو دیکھی جائے گی اوپسن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چھٹکیوں میں جو یہ ہے اوپر بھی جا سکتا ہے اور چھٹکیوں میں یہ نیچے بھی جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اوپسن میں اوپسن بہت خطرناک چیز ہے یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لوس ہوتا ہے یا پھر پروفیٹ ہوتا ہے یہ ابھی مائنس میں ہے مائنس 3 مائنس 8 مائنس 5 لوس پروفیٹ ہو گیا اور میں اسے ٹورنٹ یہاں پر بند بھی کر دیتا ہوں یہ بروکرے جا گئی اور اسے سیمپل سٹارٹ پر کلک کر کے یہاں سے سکرچ کر لیں گے کلیم کر لیں گے ابھی ہم چلتے ہیں ریفرنین سیکسل میں اور بھائی کافی بڑیا قسمت رہی کہ ایک بھی بار لوس نہیں ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے تو ہمیں تینوں بار لگاتار پروفیٹ ہوا ہے تو جس سٹریٹیجی کے ساتھ میں میں نے ٹریڈ کی ہے آپ بھی اسی سٹریٹیجی کے ساتھ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں بینک نیفٹی یا نیفٹی دونوں میں سے کسی بھی چارٹ پر آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک چارٹ اس کے بعد میں آپ کو پر فولو ٹرینڈ پر کلک کر دینا ہے جو بھی آپ کا ٹرینڈ ہو پہلے تو آپ کو پچھلی کینڈل دیکھ لینا ہے پوری پانچ منٹ کی جو نئی کینڈل بنے گی اس کے اکورڈنگ آپ کو ٹریڈ کرنا ہے جیسے میں نے دیکھا آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر جو نئی کینڈل بنی تھی ہماری یہ گرین بنی تھی یہ والی کینڈل اس کینڈل میں ہم نے ٹریڈ کے یہ گرین بنی تھی یہاں پر کیا کیا جیسے یہ کینڈل اس یہاں پہ اتنا اس سے اوپر گئی تو میں نے اپنی جو پوزیسن وہ لے لی اور ہمیں جو لاسٹ تک پروفیٹ ہوا تھا وہ یہاں تک ہوا تھا یعنی کہ جو سیڈو بنی ہے اس کے یہاں تک ہمیں پروفیٹ ہوا تھا تو اسی سٹریڈیجی کا یوز آپ بھی کر سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اور بھی پیسہ کما سکتے ہو اور بھی آپ اچھی کا سینگم کر سکتے ہو اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو سیکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو سیکھنا ہوگا یہ اوپسن ٹریڈنگ ہے آپ جتنا پیسہ لگاؤگے اس کا آپ کا چھٹکیوں میں ڈبل بھی ہو سکتا ہے اور چھٹکیوں میں ڈیرو بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا کافی خطرنا یہ ٹریڈنگ بھی نہ سیکھے اگر آپ یہاں پہ آتے ہو انٹر کرتے ہو بھی نہ سیکھے اور ایسے ہی آپ کچھ بھی ٹریڈ لے لیتے ہو تو یہ کافی رسکی اور کافی خطرنا آپ کے لئے ہو سکتا ہے اگر آپ میں سیکھنے کی چاہے سیکھنا چاہتے ہو تو یوٹیوب پہ اوپن لی سب کس آویلیبل ہے آپ یوٹیوب سے ہی اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہو لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ کو مارکٹ ٹرینڈ کو فولو کرنا ہے ایک ٹریڈ جیسے آپ کی پروفیٹ میں چل جائے جیسے ہی وہ سٹوپ کر کے ترانتی آپ کو تیسری ٹریڈ لے لینی ہے اس طرح سے ریگولر آپ کو ون بائی ون ٹریڈ لینی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی ٹریڈ آپ کی لوس بھی ہو جائے لوس ہو جاتا ہے تو واپس فنڈ ایڈ کیجئے واپس ٹریڈ لیجئے اسی سٹریٹیجی کا یوز کرتے ہوئے ابھی ہم نے تین ٹریڈ پلیس کر لی ہے ہمارا کرائیٹیری کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پر ریفرنین کے سیکشن میں اور یہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں ویڈرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہمارا بیلنس ویڈرو ہوتا ہے تو یہاں مائی ارنکس میں چلتے ہیں اور چیک اینڈ ویڈرو پر کلک کرتے ہیں تو سیمپلی یہاں پر ویڈرو پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں پر ون پیفٹی ویڈرو پر میں نے کلک کیا تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پر ویڈرو کر پاؤ گے اور یہاں پر میں نے کنٹینیو پر کلک کر دیا اور یہاں پر سبمیٹ پر میں نے کلک کر دیا اور یہ جو ویڈرو میرا ون فٹی روپیز کھا یہ مجھے آج رات کو گیارہ بجے سے پہلے پہلے میرے بینک اکاؤنٹ میں میل جائے گا اسے میں نے دن کر دیا اس کے بعد میں یہاں پر اس ویڈرو پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں یہ ویڈرو بھی آپ کو زیادہ پروفیٹ یہاں پر ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ نے یہاں پر ایک پرسنٹ سے تھوڑا سا اوپر کا بھی پروفیٹ لے لیا اتنا بھی آپ نے پروفیٹ بنا لیا تو ابھی آپ ایزی لی یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کی ریفرین انکم ہے وہ آپ ایزی لی یہاں سے ویڈرو کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ہمارے فنڈس کی تو فنڈس آپ کو کس طرح سے ویڈرو کرنے تو یہاں آئیں گے ثری لائنس پہ یہاں آنے کے بعد میں آپ کو فنڈس کا اوپسن ملے گا فنڈس پہ کلک کر دیجئے یہاں آنے کے بعد میں آپ دیکھو گے تو ویڈرو فنڈس کا آپ کو ایک اوپسن ملے گا ویڈرو فنڈس پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو کنٹینیو کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کا جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو انٹر کر دینا ہے یہاں میں نے انٹر کیا 102 اور 102 انٹر کرنے کے بعد میں آپ سمپلی ویڈروں ناو پہ کلک کریں گے اور آپ کا یہ جو بیلانس ہے یہ آپ کے بینک آکاونٹ میں ویڈروں کر دیے جائے گا یہ بھی جو بیلانس ہے یہ گیارہ بجے کے آس پاس میں ہی آپ کا ویڈروں ہو جائے گا یعنی کہ جب بھی آپ ویڈروں کرتے ہو یعنی کہ مانکہ چلی village اپنے آج دن میں ویڈروں کیا تو رات کو گیارہ بجے کے پہلے یہ آپ کے آکاونٹ میں آ جائے گا اگر آپ شام کو پانچ بجے کے بعد میں کرتے ہو تو یہ اگلے دن نو بجے کے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو یہ اس طرح سے ویڈرول ہوتا ہے ان کا اور باقی کا اس کافی بڑی آفر ہے ریفرن کا بھی تو آپ ایزیل یہاں پہ ریفر کر سکتے ہو اچھے کاسی انکم کر سکتے ہو اپنے دوستوں کو ریفر کر سکتے ہو اپنے فیمیلی ممبر میں ریشتہ داروں میں کسی کو بھی ریفر کر سکتے ہو اچھے کاسی انکم آپ یاسے جنریٹ کر سکتے ہو اگر آپ ایک ریفر کرتے ہو تو اس کے پیچھے آپ کو دو سو روپے ملتے ہیں اور وہ جب ٹریڈ کرتے ہیں تو اس ٹریڈ پہ بھی آپ کو یہاں پر 50 روپے ملتے ہیں ہر مہینے یہ بھی ان کا پروگرام چلتا ہے اور کافی بڑی آئے انکم اوپرجنٹی لے گایا ہے یہاں پر مارکٹ بھول آپ سبھی کلیے so guys I hope کہ آپ کو جو پورا ٹریڈنگ کا جو کنسپٹ وہ کلیر ہو گیا ہوگا کیسے آپ کو ویڈرو کرنا ہے کس طرح سے آپ کو یہاں پر ریفر کرنا ہے وہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا so guys اس ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستو ویڈیو کو لائک تو کریے گا ساتھ میں چینل پر نہ آئے ہو اسی طرح کی اور ویڈیوز ویڈر میں بھی دیکھتے رہنا چاہتے ہو اور ارنگ کرتے رہنا چاہتے ہو وہ بھی ریگولر بیسز پر تو میرے بھائی چینل کو سبسکراب کر دیجے بل ایکنل کو پس کر دیجے میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں کسی ایک نئی ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی